بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسپی ہاو وید لبنا آج جہاں بناتے ہیں کچھ بہت ہی مزیدار سی لائٹ سی ڈیش اگر آپ کے پاس چار پانچ آلو پڑے ہیں تو آپ بہترین قسم کی جو ہے وہ آلو کی درکاری بہت یونیک طریقے سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دہی آدھا کپ دہی میں ہم نے سارے جو پاودر سپائسز ہیں لسٹ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوگی آپ نے دہی میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے دہی مرچے سے مسالے ملا کر ایک طرف رکھ دیں آپ کیا کرنا ہے پین میں ڈالنا ہے آئل اس میں ڈالنا ہے زیرہ اور کڑی پتہ ساتھ میں ہری مرچیں ان ساری چیزوں کو تقریباً 20-25 ملٹ کے لیے آپ نے سوٹے کرنا ہے اچھی سے اس کی خوشبو آنے لگے گی تو اس میں ہم نے لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس کو بھی 10-15 سیکنڈ کے لیے کو کرنا ہے ایک چھوٹی باری چوپ کیوی پیاس ڈال کے مسالے کو 30-45 سیکنڈ کے لیے آپ نے بھوننا ہے براون آنگیں کرنا ہم نے پیاس کو اچھا جی اب اس کے بعد کیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے وہ ایک چکن کیوب چکن کیوب ڈالنے کے پاس جدھ ہم نے دہی والا مسالہ تھم بنا کے رکھا وہ ڈالیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ذرا سب بھوننا ہے میڈیم تو ہائی کے درمیان رکھتے ہوئے چمچہ چلاتے رہے تاکہ یہ نیچے مسالہ لگے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے دیں گے جب تک یہ پکے گا ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے پین میں ہم نے آرل ڈالنا ہے اس میں اب ہم نے ایک چھوٹے سائز کی پیاس جو وہ سلائس کیوی براون نہیں کرنی اور بوائل کیے ہوئے آلو تقریباً تین درمیانے سائز کے بوائل کیے ہوئے آلو اور ایک شملہ مرش پڑی ہوئی تھی ریڈ والی بیل پیپر آپ کے پاس کوئی سی پیو آپ وہ ڈالیں تھوڑی سی کسوری میتھی اور نمک ڈال کے اب اس کو تین سے چار منٹ ہائی فلیم پر ٹاوسنگ کرنی ہے اس کی تاکہ اچھا سا کلر آجائے چیز خوشبو آجائے اس طرح سے جس طرح سبویاں آپ ٹاوس کرتے ہیں آپ نے اس کو جو ہے وہ تین سے چار منٹ ہائی فلیم پر اس طرح پکانا ہے ساری چیزیں بس گلی بھی ہیں آلو بھی ابلے ہوئے ہیں اچھا اب مسالہ ہمارا جو ہے ہم نے پانی ڈال کے پکنے کے لئے رکھا تھا اچھی طرح جو ہے وہ پک گیا ہے اور آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اب جو ہم نے سبزیاں رکھی تھی فرائے کر کے وہ ہم نے اس میں ڈال لی ہیں اور تین سے چار منٹ ہم نے میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے آئل سیپرٹ ہو جائے تو ہرہ دھنیا آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد بلکل لو فلیم پر آپ نے اس کو کور کر کے دھنپے چھوڑ دینا ہے بہت آسان لیکن بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کو دھنپے رکھ دیں اس کے بعد ہماری مہتی یونیک اور مزیدار قسم کی آلو کی ترکاری کی یہ جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہے آپ گرمہ گرم پراتو کے ذاتھ اسے کھائیں اور ریسپی ہفت لبنا کی ریسپیز کو اسی طرح لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں یا جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اور صرف آلو پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے کونسی ریسپی آپ ٹرائے کرتی ہیں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں لازمی پسند آئے گی